بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب سب نے دیکھا کہ منظور پشتین نے آسمہ جانگیر کانفرنس میں کس طرح فوج کے خلاف بڑی تقریر کی یہ سب آپ لوگوں نے دیکھا اس نے آرمی چیف کے خلاف بولا آئیس آئی کے خلاف بولا اس نے کہا کہ آرمی چیف بادشاہ ہے یہ عدالتوں کو کنٹرول کرتے ہیں یہ آئی ایس آئی لوگ مارتے ہیں اور فلانہ کرتے ہیں یعنی اتنی اس نے خطرناک تقریر کر دی امیجن کرے کہ یہاں تک اس نے کہا کہ فوج ہی دہشت گردی کرتی ہے آسی باجوہ کی پاپا جونس اس لیے بنی کہ امریکہ سے ڈالرز لیے گئے تھے ہمارا خون بیچا تھا دہشت گردی کرتے ہیں یہ لوگ پھر امریکہ سے پیسے وصول کرتے ہیں لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اس کے خلاف کوئی کار رہی ہے اب سین یہ ہوا کہ بلاول آیا تقریر کرنے کے لیے جب بلاول نے تقریر سٹارٹ کی تو حال میں بلاول کے خلاف نعرے لگنا شروع ہو گئے کہ تم وزیر خارجہ ہو تو تم منظور پشتین کی باتوں کو انڈورز کیوں نہیں کرتے اور وزیر خارجہ اس جگہ پر اس کانفرس میں ہے جہاں پر فوج کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں فوج کو کہا جا رہا ہے کہ تم اصل میں دہشت گردی تم ہی کرتے ہو ٹی ٹی بی بھی تمہاری لوگ ہے اور منظور پشتین جیسے اٹھ کر کہتے ہیں فوج کو کہ تم پشاور سکول حملے میں ملویس ہو تم نے سب کیا دہشت گردی کرتے ہو پھر تم امریکہ کو کہتے ہو دیکھو دہشت گردی ہوگی تو وہ تمہیں پیسے دیتا ہے امیجن کریں آپ کے ملک کا وزیر خارجہ کہاں پر موجود ہے اس کانفرس میں موجود ہے اور وہاں پر جب نعرے لگتے ہیں تو جانتے ہیں وہ کیا کہتا ہے نعرے لگ رہے ہیں علی وزیر کو رہا کرو فلانے کو کرو تمہاری حکومت آگیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جنہوں نے علی وزیر کو پکڑا ہے ان کے باہر جا کر تم لوگ یہ مظاہرے کرو یعنی وہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی تانیب کیا رہا ہے کہ جاؤ رہائی لینی ہے تو ان کے پاس جاؤ یہ آپ کے ملک کے وزیر خارجہ کی حالت ہے آپ امیجن کریں کہ حال کے اندر سے لوگوں کو باہر نکال دیا گیا اس لیے نکال دیا گیا کیونکہ بلاول وہاں پر تقریر کر رہا تھا اور بلاول کو مناسب نہیں لگا بڑے نعرے لگے یہ آپ کے ملک کی موجودہ صورتحال ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا گیدر سنگی ہے بلاول کے پاس منظور پشتین محسن داوڑ علی وزیر حامد میر شریف خاندار ان کے پاس کیا گیدر سنگی ہے کہ یہ فوج آئے سائی کے خلاف اتنی اتنی گالیاں دیتے ہیں حامد میر نے اوپن نے یہ بات کہی ہے کہ یہ فوج کے لوگ ہیں جو مارنے میں شامل ہیں بلوچوں کو پختونوں کو اور آج بھی اس نے یہ بات کی کانفرنس میں لیکن ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اور عام پبلک اگر کوئی ٹویٹ کر دے تو اس کا ستے اوناس وہ بندہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں اور آپ امیجن کر لیں صرف ایک منٹ کے لیے وہ آزم سواتی کون ہے وہ سینیٹر ہے اس بندے نے ایک ٹویٹ کی جس کو عمران خان نے کہا کہ اس نے جذبات میں آ کر ٹویٹ کی اگر آزم سواتی کی ٹویٹ کو دیکھیں تو زیرو پوائنٹ ون پرسن بھی نہیں ہے جو منظور پشتین حامد بھیر نے اور دیکھر نے کہہ دیا فوج اور اداروں کے اور ایون کے منظور پشتین نے تو آرمی چیف کے بارے میں کہا کہ یہ بادشاہ ہے یہ کنٹرول کرتا ہے دالتوں کا اپنی مزید کے فیصلے کرواتے ہیں امیجن کر لیں آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا اس کو پکڑ بھی نہیں سکتے کیوں؟ لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں دیکھیں یہ چیز اب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی یہ حضب نہیں ہو پا رہی کہ آپ صرف اتنا بتائیں کہ ملک کا وزیر خارجہ فوج کے خلاف ہے ملک کا وزیر خارجہ آئیسائی کے خلاف ہے اور اس صورتحال میں یہ سارے گفتگو کرتے ہیں آپ ان کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں عمران خان کے انٹرویو آپ نہیں چلنے دیتے ہیں لیکن ان لوگوں کو آپ چھوڑتے نہیں ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بندہ ہو اس کو ننگا کرتے ہو آپ اس کو مارتے ہو لیکن ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا کچھ تو ایسا ہے جو عوام کو سمجھ نہیں آ رہی دیکھیں ایک چھوٹی سی بات بتائیے اگر یہ الزام لگاتے ہیں منظور پشتی نے ایک بات کی اس نے کہا دی یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ فنڈنگ کی ہے آپ بتا دیں کہ آج تک فنڈنگ ثابت نہیں ہوئی اور یہ ایک سمپل سی بات ہے وہ بندہ کہتا ہے کہ دی فنڈنگ سارا پاکستان سمجھتا ہے ان کو کون فنڈ کرتا ہے ایک منٹ کے لئے سمجھ لیں کہ ان کو فنڈ کیا جاتا ہے تو بھئی اس ملک کے امبر اگر ایک بندے کو بیرونی ایجنسیاں فنڈ کر رہی ہیں تو وہ کھلے ہم کیسے گھوم رہا یعنی آپ سمجھ سے باہر ہے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں ایک بندے کے اوپر آپ ٹرنڈ چلاتے ہو آپ اس کے خلاف پانچ سال پوری کیمبین چلاتے ہو لوگوں کہتا ہے جی ٹویٹ کریں اور یہ ولانا کرے وہ جی یہ بندے تو بیرونی ایجنسیوں کے ہیں بھئی بیرونی ایجنسیوں کے تو وہ کس طرح کھڑا ہے وہ تقریر کیسے کر رہے فوج کے خلاف وہ آرمی چیف کے خلاف کیسے تقریر کر رہے یہ بات کسی کو سمجھ ہی نہیں آرہی حامد میر اٹھے گا وہ فوج کے خلاف گالیاں دے گا اس کو آپ نہیں پکڑ سکتے وہ نواز شریف جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے خلاف گفتگو کرتے اس کو نہیں پکڑ دے اور جو اس ملک کے اندر صحافیوں سے لے کر میڈیا سے لے کر تمام لوگوں تک سیاسدانوں تک وہ جنرل فیض کے خلاف کوئی گفتگو کرے اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا لیکن اگر وہ کسی اور کے خلاف گفتگو کر دے آرمی چیف ہے کسی اور کے خلاف تو اس کو چھوڑا نہیں چاہتا تو دوہرہ میار کیوں سمجھ سے بات باہر ہے ان لوگوں کو کھلی چھٹی کیوں ہے فوج کے ادارہ پورے پاکستان کی فوج ہے ہماری فوج کے خلاف جب کوئی گفتگو کرتا ہے تو یہ کیا بات ہے کہ چند لوگوں کو پکڑنا ہے باقیوں کو نہیں پکڑنا یعنی ان کی ہسٹری رہی ہے خواجہ صرف کو اب ہاتھ نہیں لگا سکتے اب ریاض پیرزادہ نے تقریر کی اس نے کہا جی اس ملک کے ادارے ہی ملویس ہیں ساری بربادی کے اندر اور اس نے کہا یہ جو ہمارے محافظہ اصل یہی ساری بربادی کی جڑ ہے اور پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جو آرمی چیپ کے ایکسٹنشن ملتی ہے یہ کھلوار ہے ملک سے آپ بتا دیں آپ نے اس کے خلاف کیا کروائی کی ہے وہ اسمبلی کا میمبر ہے اس کو جائز ہے کہنا لیکن آزم سواتی کو کہنا نا جائز ہے یہ کیا دوہرہ میار ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا قوم کو آپ صرف ادرہ بتا دے ہو کیا رہا ہے یعنی ایک کام دو لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے کلین چٹ ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ جا کر آرمی کے اور فلانے اسٹیبنشن کے خلاف جا کر آپ وہاں پر مظاہرے کرو اس کو بلاول کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کے باپ نے فوج کے خلاف تقریر کی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ ایک بات بتائیے آسیر زرداری کے یہ جو سکینڈل آیا تھا فلودے والا پاپڑ والا فلانا امنی گروپ کا اس میں وہ جو جالی ایکاؤنٹ سے ان جالی ایکاؤنٹ سے توشہ کھانا کی جو گاڑیاں تھی وہ زرداری نے خریدی تو آپ بتائیے کہ وہ ناہل نہیں ہوا آپ نے عمران خان کو ناہل کر دیا عمران خان کہتے ہیں یہ جو چیف الیکشن کمیشنر رئیس کو پیچھے سے بوٹ لگا ہے اب یہ کس کی جانب ان کا اشارہ ہے کون کو تو سمجھ رہی یہ کن کی جانب اشارہ ہے لیکن وہ کہتے ہیں ان کو بوٹ لگا ہے آسف زرداری کو نہیں آپ پوچھیں گے جالی ایکاؤنٹ یعنی ایک فلودے والا ہے اس کے نام میں بینک نے ایکاؤنٹ کھولا ہے اور اس بینک ایکاؤنٹ سے توشہ کھانا کی پیمنٹ ہوئی آپ اس کو ٹریک کریں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے اس ساری کیس آئے وہ زرداری کس طرح باہر ہے کیا اسی گیدر سنگی ہے کہ زرداری باہر ہے اتزاز احسن نام لگا دیتے ہیں آرمی چیف کے اوپر وہ کہتے ہیں جی آرمی چیف نے یہ ڈیل کی تھی یہ ساری عدالتوں سے رہا ہے یہ آرمی چیف نے کروائی آپ اتزاز احسن کو نہیں پکڑ سکتے وجہ بتائیے نا اتزاز احسن کیا ہے وہ بلا ہے نا آپ اس کو نہیں پکڑ سکتے کیونکہ آپ اس کو ہاتھ ڈالیں گے پوری دنیا کا میڈیا ہل جائے گا اور ساری تنظیمیں آپ کے پیچھا پڑ دیں گی پورے پاکستان کے مکرہ سڑکوں پر آجے گی یہ چل کے آرہا ہے اس ملک کے اندر کہ صرف دو فیصل لوگ ایسے ہوں ان کو آپ نے بکڑ لینا ہے یعنی محبے وطنوں کو چھترال کرو مارا ان کو ننگا کرو لیکن منظور پشتین پر نیہاں ڈالنا علی وزیر کو نہیں کچھ کہنا محسن داورٹ پول رہا ہے وہ اسمبلی میں ہے بولنے تو اس کو کیا مسئلہ ہے لوگ پوچھتے ہیں کیا وجہ آپ یہ دیکھیں مخالفین جب یہ آگر کہتے ہیں کہ نہیں یہ اپنے ہی بندے ہیں جو بلوانے والے وہ اپنے بندے ہیں تو پھر آپ ان کو کیا جواب دیں گے وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ ان کے بندے اب اس صورتحال میں فولچ کے خلاف کوئی بولے گا تو ایکول ہونا چاہیے سب کو یعنی جس نے بولا چاہوے عمران کانے فلان ہے سزا برابر سب کو ملنی چاہیے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں